اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جانی چاہیے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنی ہے اس دنیا میں آنے کا قطع یہ مقصد نہیں کہ اپنا قیمتی وقت ضائع کیا جائے اور اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبروز فرمایا جنہوں نے ہمیں صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے دور حاضر پر نظر دڑائے تو بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کافی درجے تک اپنے دینوں اسلام سے دور ہو چکے ہیں ہماری عبادتگاہیں ہماری مسجدیں زیادہ تر خالی ہی دیکھنے کو ملتی ہیں یا پھر چند لوگ اور ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کی جاتی ہے وہاں پر زیادہ تر ہمیں رش ہی دیکھنے کو ملتا ہے ہم لوگ اپنے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے دن رات کھڑے رہ سکتے ہیں جلسہ گاہوں میں جا کر لیکن کیوں نہ ہم لوگ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں جا کر اس کا قیام کریں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے لیڈروں کے لیے دن رات کھڑے رہ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں جا کر ہم لوگ قیام نہیں کر سکتے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری ہے جس کی بہت ہی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور نیکی کی نیت سے رمضان کریم کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کیا تو اس کے تمام گناہ بخش دی جاتے ہیں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ طبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان کے دن کے روزے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رات کے قیام کی بھی کتنی فضیلت ہے تو خدارہ اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع مت کیجئے اور اگر ہم یہ ضائع کر بھی رہے ہیں تو ہم یہ کس چیز کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف اتنی ہی ہے کہ اپنی انگلی سمندر میں ڈالیں اور اس کے بعد نکالیں تو جتنا پانی آپ کی انگلی کے ساتھ ہے وہ دنیا کی زندگی ہے باقی سب آخرت کی زندگی ہے اس لیے آخرت کی زندگی کو فوقیت دیں دنیا کی زندگی پر اور دین اسلام سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے دنیا میں آنے کے اصل مقصد کو صحیح طریقے سے جانیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس مقصد کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ و خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ